بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شایف رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی ماں بہنوں کے بھائیوں کے کمیٹ آئے ہوئے تھے کہ بابا جی عید سے پہلے ہم اپنے پاؤں کو کس طریقے سے سفید کر سکتے ہیں فیر کر سکتے ہیں کلیر کر سکتے ہیں نرم اور سوفٹ کر سکتے ہیں میرے بھائیوں آج کی ریمڈی کمال کی ریمڈی آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں آپ لوگ اس کو ازمائیں الحمدللہ آٹھ سے دس دن میں آپ کو ریزرٹ واضح نظرانا شروع ہو جائے گا کہ کس طریقے سے آپ کے پاؤں کی جید نرم ہونا شروع ہو گی ہے اور سفید ہونا شروع ہو گی ہے کلیر اور فیر ہونا شروع ہو گی ہے یہ کس طریقے سے ریمڈی بنے گی آپ نے کس پراسیس کو کرنا ہے آسان طریقے سے بتانے والا ہوں توجہ سے دیکھئے گا اس کے ساتھ کا ہم نے ایک ٹپ لے لیا جس سے واش روم میں آپ نہاتے ہیں ہم نے نیم گرم پانی سے ملے لیا اتنا گرم پانی ہے کہ ہاتھ میرا پرداشت کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا یہ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں گھر کی چیزوں سے ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے سب سے پہلی چیز جو ہم اس کے اندر شامل کریں گے وہ پھٹکڑی ہے یہ بہ آسانی حکیم کی دکان سے پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے یہ پھٹکڑی ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے یہ زخم وغیرہ پہ جب خون وغیرہ آتا ہے جب بھی لگاتے ہیں یہ جو سیلون والے لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر یہ ٹکڑا چھوٹا سا یہ شامل کر دیا لہوری نمک باریک والا ٹھیک ہو گیا یہ ٹو ٹیبل سپون بھر کے شامل کر دیا یہ میرے پاس آدھا ٹپ پانی ہے یہ دیکھ لیں چھوٹے والا ٹپ آدھا ٹپ اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے آپ کا دل چاہے آپ ساشے لے لیں شیمپو کے آپ کا دل چاہے گھر میں جو شیمپو آپ یوز کرتے ہیں وہ لے لیں ٹھیک ہو گیا اس کے اندر ہم تقریبا ٹو ٹیبل سپون شیمپو کے شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طریقے سے ساشے بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو ایک ساشے ڈال دیں یہ اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا لاسٹ میں جو اس کے دل چیز ہم شامل کرنے والے ہیں وہ ہے وائٹ سرکہ وائٹ سرکہ میں جو سستے والا جو سب سے مارکٹ سے ملتا ہے وہ لاکے رکھی ہوئی ہے یہ میں نے بورٹل گھر میں یہ استعمال کریں گے آدھا کپ ہم سرکے کا اس میں سے لے لیں گے اس چائے والا آدھا کپ سرکے کا وائٹ سرکہ لے لیں گے اور اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو پر سے بند کر دیں گے اس طریقے سے ڈھکن لگا دیں گے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے ہاتھ کی مدد سے آپ لوگ ٹینشن نہ لیا کریں ہم یہاں ٹاپ کو نیچے لے آیا آپ کو سمجھانے کے لیے ساب سے پہلے ہم کیا کریں گے اپنے پاؤں کو اس طریقے سے ہم یہاں پر فوڈ کر لیتے ہیں تھوڑا سے پانچے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو بتانا جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پاؤں ہم نیم گرم پانے میں جتنا ہمارے پاؤں برداشت کریں گے اس کے اندر ہم ڈپ کر کے بیٹھ جائیں گے آدھے گھنٹے کے لیے موں کی طرف کر دو کیمرے آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھ گئے جو چیزیں ہم نے اس میں شامل کی ہیں خصوصاً نمک شامل کی الہوری نمک باریک والا دس روپے کلو والا آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں تری ٹیبل سپون بھی ڈال سکتے ہیں اس سے آپ کے پاؤں تو سفید ہوں گے ہوں گے فیر بھی ہوں گے لیکن جن خواتین کو ماں کو بہنوں کو سوجن کی شکایت ہوتی ہے پاؤں پہ پاؤں سو جاتی ہیں تخنا وغیرہ سو جاتا ہے وہ بھی آپ کا الحمدللہ کلیر ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہم تو یہ بٹا کہتے ہیں چھاما جس کو آپ لوگ کہتے ہیں واش روم میں استعمال کے لیے ہوتا ہے آپ نے یہاں سے اس طریقے سے ہلکا ہلکا پاؤں سے اس طریقے سے یہاں پہ اس کو رگڑنے ہلکی ہاتھ ہو جائے ساتھ ساتھ کے آدھے گھنٹے کے بعد نہیں نہیں ساتھ ساتھ اس طریقے سے رکڑنا ہے آدھا گھنٹہ ہم نے پاؤں کو پانی میں رکھنا ہے اس طریقے سے ہلکا ہلکا اس کو پر لگا لینا ہے اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تاکہ ایڈی وغیرہ جہاں سے آپ کی کریکر وغیرہ ہوں تو وہ ٹھیک ہو جائے اس طریقے سے ہم نے آدھا گھنٹہ ڈبونے ہیں ایک میں نے یہاں پہ برش لے لیا ٹھیک ہو کیا کوئی بھی آپ سیکنڈ ہینڈ برش جسے آپ دانت وغیرہ ساف کرتے ہیں وہ لے لیں اس طریقے سے ہم نے بھی لے لیا برش کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اس برش کا کیا کریں گے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس برش کی مدد سے اب ہم یہ کریں گے کہ یہ جو ہمارے نیل ہیں یہاں پہ ٹھیک ہو کیا اس جگہ پہ یہاں پہ اس طریقے سے اپنے نیل کو نخونوں کو ساف کریں گے اس طریقے سے اس کے اندر جو گندگی وغیرہ فسی ہوتی ہے وہ بھی نکل جائے گی اس طریقے سے تمام پاؤں کے نیلوں کو ہم اچھے طریقے سے اس برش کی مدد سے ساف کر لیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا ساتھ کے ساتھ اس طریقے سے ہم نے اپنے پاؤں کے نیلوں کو ساف کر رہے ہیں اگر آپ اس کا بہتر زلد چاہتے ہیں کہ آپ کے نیل ساف اچھے طریقے سے ہوں پھر آپ نے کیا کرنا ہے آدھا گھنٹہ اس طریقے سے پاؤں کو پانی کے اندر اس طریقے سے رگڑتے رہنا ہے آپ اس میں جس طریقے سے ہم پاؤں کو باش کرتے ہیں اس طریقے سے رگڑتے رہنا ہے آپ کے پاؤں نرم ہو جائیں گے جب آدھا گھنٹہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ جھانے کا یوز کریں گے اور بوش کا یوز کریں گے نیل کے لیے تو وہ بہتر زلٹائے گا یہ بھی آپ کو بتا دیا ٹھیک ہو گیا جب آدھا گھنٹہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ایک پرانا ٹاول لینا ہے اور اپنے دونوں پاؤں کو نکال کے اچھے طریقے سے پونچ لینا ہے ٹھیک ہو گیا ساف کر لینا ہے پاؤں اچھے طریقے سے ساف کرنے کے بعد میں آپ کو سمجھا پاؤں ٹھیک طریقے سے ہم نے کیا کرنا ہے یہ پیٹرولیم جیلی لینی ہے جس کو آپ ویزلین کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ گل سمجھا رہی ہے یہ لے لینی ہے آپ نے اچھے طریقے سے اس کا پاؤں پہ لیپ کرنا ہے اس طریقے سے اچھے طریقے سے لگا لیں نادے گھنٹے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ہم اس طریقے سے لگانے لگیں ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ہم نے اس کو پاؤں پہ لگا دیا پیٹرولیم جیلی کو ویزلین کو اس طریقے سے لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ساکس وغیرہ نہیں ڈال لیں اگر ساکس آپ ڈالیں گے تو یہ جو آپ کے پاؤں کے اوپر ویزلین وغیرہ لگی ہوئی ہے یہ ساکس کے ساتھ چپک جاتی ہے یہ بہتر زلٹ نہیں دیتی بہتر زلٹ کے لیے موشچر کے لیے کہ وہ اور اس طریقے سے آپ نے چڑھا لینا ہے تاکہ موشچر رہے پاؤں کے اندر ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے آپ نے چڑھا لینا ہے اور تین سے چار گھنٹے کے لیے اس طریقے سے آپ نے شاپر کے اندر رکھنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا بہتر زلٹ ہو مزید بہتر زلٹ ہے تو آپ رات بھر کے لیے بھی اس کے اندر چڑھا کے رکھ سکتے ہیں الحمدللہ آٹھ سے دس دن میں آپ دیکھیں گے آپ کے پاؤں بالکل کلیر ہو جائیں گے نیل صاف ہو جائیں گے پاؤں آپ کے نرم اور ملائم لگیں گے فیر ہو جائیں گے سفید ہو جائیں گے میں نے آپ کو میرے بھائیوں مکمل گائیڈ کیا یہ ریم ڈی آپ لوگوں سے شیئر کی عید سے پہلے آپ اس ٹوٹکے ہو کریں مائیں بہنیں جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ اس کو ازمائیں عام روٹین میں بھی عام دنوں میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں آپ کے پاؤں کی سوجن بھی ختم ہو جائے گی پاؤں صاف ستھرے نظر آئیں گے سفید نظر آئیں گے اگر آپ کو ہماری ایرم ڈی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل ایکن کے بٹن کو تباہ کے دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے ہاتھوں کا اور پاؤں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ